ہاتھوں میں رسیاں قریہ ہے دیکھو شاملیں اہمہ کی بیٹیاں باندھر ظالموں نے ہاتھوں میں رسیاں کس طرح حلق پر تسنا ہاتھوں میں ظلموں کا خود بے کسی کو دیکھتے روتی تھی بیٹیاں ناظر پہ دھیر دائیں تھی بازو میرا سیاں میں ہوں علی کی دختر زینب یہ بولی رو کر سر سے ہمارے چھینی ہے دالموں نے چادر ٹوٹا ہے ہم پہ دیکھو کمسی بچ کا اسمار پانے اہزار ہی کونے ہاتھوں میں رسیاں کیسے سنا ہوں تم ہے تم سے بچ کی داستگاں ایک نادا باک پہلوں میں بھاری تھی بیٹیاں لاشا پرہ نہ دیکھ کے آتی تھی تھی تھیاں ہم سب یہاں ہے بیٹھائی پاپا یکٹ گیا سر شہرا ہے اور ہم ہے کوئی نہیں ہے سر پر ہے رم پہ ہمارے دیکھو دو روتا ہے آسمان پانے ہزاری مونے ہاتھوں میں رسیاں جو پہنچاں مہدہ یار شام میں بے کاس کا پہلا مجمارہ گا تھا ساتھ سو کرسی نشین کا بیٹھا ہوا دکانت پہ ظالم کی اے نشاں باستے تلا میں سامنے رکھا سرے حسین زینب انہیں سر کو دین کر رو کر دیئے اے ویند دے پردہ کل کے لائے ہے ظالم ہمیں یہاں بانجی ہے ظالموں نے ہاتھوں میں رسیاں بڑا یہاں یزید کون وہ جس کا سکینہ نام مرنے سنا ہے چاہتے تھے اس کو تشنا تھا لے آؤ اس کو سامنے میں بھی کروں کلام ہم دیکھوں میں اس کے بابا کرتے تھے پیار کتنا یہ پیار کی کہانی سا کتنا مجھ کا کرنا لے آؤ سامنے اسے لوں گا میں انتہان بانجی ہے ظالموں نے ہاتھوں میں رسیاں بھی شمر میں حیاء نے سکینہ سے یہ کہا سر ہے تمہارے باپوں کا جس کو لو تم ہی بولا بچی نے ہاتھ جوڑ کے بابا سے کہا بابا مارے انتہا میرا لیتا ہے پیار کا بلا دیا یہ کہہ کے دامن جلا ہوا دو دی میں تاشت سے چلے آئے شہے زمان بانجی ہے ظالموں نے ہاتھوں میں رسیاں دو دی میں لے کہ سر کو سکینہ نے یہ کہا بابا بہت سے ظلم یہ کرتا ہے بے حیاء مارا ہے مجھ کو راہ میں ظالموں نے بے خاتا آئے کرے سما کی آج ٹھے پاہا گلے بھدے کس در ہاں میں بتاؤں پنچوں کے بھر چلے چھٹتا تھا جب جدا تو میں لے کہ چھٹکیا بانجی ہے ظالموں نے تھا جو میرا سیاں شام وادو جس دھڑی اندیرا چاہے تربت سکینہ پر ایک دیا جلا دیا شام وادو جس دھڑی اندیرا چاہے تربت سکینہ پر تربت سکینہ پر ایک دیا جلا دینا سر میرے چچا تجا بھی آ جائے تربت سکینہ پر ایک دیا جلا دینا جیسے پیدو میں ہوں اس طرح کوئی نہ پیدو ہو کم سنی کے حال میں نسل کوئی سا پیدو ہو جیسے پیدو میں ہوں اس طرح کوئی نہ پیدو ہو کم سنی کے حال میں نسل کوئی سا پیدو ہو اے خدا نبی تو آئے پر آئے تربت سکینہ پر ایک دیا جلا دینا اس طرح گفن کربلا سے چمیڑ کے چکاتی آئی ہوں دننے ہاتھوں سے میں اپنا موں جھی پاتی آئی ہوں کربلا سے نسل کے چکاتی آئی ہوں دنہ ہاتھوں سے میں اپنا موں جھی پاتی آئی ہوں ہم اسیر ہو کے سر پا رہنا آیں amd شروط سکینہ پر ایک دیا جلا دینا داری بات ماں ہے میری انکشان لائی ہوں اپنے موں پہ میں تمام چوکے نشان لائی ہوں داری بات ماں ہے میری انکشان لائی ہوں اپنے موں پہ میں تمام چوکے نشان لائی ہوں ایسے دن کسی کو رب نہ دکھلائے قربت سکینہ پر ایک دیا جلا دینا ظلم سہت سہت یوں کمر خمیدہ ہو گئی کربلا سے شام جا کے میں ضریفہ ہو گئی ظلم سہت سہت یوں کمر خمیدہ ہو گئی کربلا سے شام جا کے میں ضریفہ ہو گئی کوئی میری ترہ سے نہ غم کھائے دربت سکینہ پر ایک دیا جلا دینا اور راتوں کو میں تارے گن کے کاتھتی ہوں اپنے دن بابا میرا تربلا کے دش تمہیں ہے بے کفن راتوں کو میں تارے گن کے کاتھتی ہوں اپنے دن بابا میرا تربلا کے دش تمہیں ہے بے کفن کس طرح سکون مجھ کو مل پائے تربت سکینہ پر ایک دیا جلا دینا بابو میں جو دیکھا شا rن کو بولی سر کو پیٹ کر لے گیا ہے شمر بابا میرا بالی چین کر کانوں پت گئے ہیں بابا میرے ہائے تربت سکینہ پر اقدیا جلا دینا بات کرتے کرتے جب کے بچی ہو گئی خموش شور برپا ہو گیا سکینہ کونہ آیا ہوش بات کرتے کرتے جب کے بچی ہو گئی خموش شور برپا ہو گیا سکینہ کونہ آیا ہوش بی بیوں کو کونہ آ کے سمجھائے تربت سکینہ پر اقدیا جلا دینا شور گریہ قید میں اٹھا سکینہ مر گئی دل میں حسرتیں لیے وہ دہر سے گزر گئی شور گریہ قید میں اٹھا سکینہ مر گئی دل میں حسرتیں لیے وہ دہر سے گزر گئی وقت یہ طرح کنار کسی پہ آئے تربت سکینہ پر اقدیا جلا دینا افزر حضیع لکھ رہا ہے بابا میرے بین ہو قبول نوحہ اس کا فاطمہ کے دل کے چین افزر حضیع لکھ رہا ہے بابا میرے بین ہو قبول نوحہ اس کا فاطمہ کے دل کے چین روزہ سکینہ سے صدائے آئے تربت سکینہ پر اقدیا جلا دینا سر میں چچا گھر جب بھی آ جائے تربت سکینہ پر اقدیا جلا دینا تربت سکینہ پر اقدیوں سے یہ رو کر جب کہا سکینہ نے قیدیوں سے یہ رو کر شہ کی لانی اٹھو جا قید سے رہائی ہے شہ کی لانی اٹھو جا قید سے رہائی ہے آج پہلی مجلس ہے فرش غم بچائیں گے اور نری پھپی زینہ مرسیہ سنائے گی بھل کے تو وہاں رونا قید سے رہائی ہے شہ کی لانی اٹھو جا قید سے رہائی ہے اے کچھ ستم نہ دھائے گا میں یقین دلاتی ہوں شمرہ بنائے گا میں یقین دلاتی ہوں خوف کیا دماجوں کا قید سے رہائی ہے شہ کی لانی اٹھے جا قید سے رہائی ہے پھر گئی ہے ہاتھوں سے سب تیرے سمارے کے ختم ہو گئی دیکھو ساری سبتیاں دیکھیں دیکھو ہٹ گیا پہرا قید سے رہائی ہے اے یاد کر کے بابا کو اپنی جان کھوتی ہے پیٹ کر جہاں اکسے چھپکے چھپکے روتی ہے کھل گیا وہ دروازہ قید سے رہائی ہے شہ کی لانی اٹھے جاں قید سے رہائی ہے قید سے سوے کربلا ہوں گے نہر کے کنالے پہ منتظر چچا ہوں گے ان سے ان سے حال دل کہنا قید سے رہائی ہے شہ کی لانی اٹھے جاں قید سے رہائی ہے بے قرار رہ کی ہے بے زبان کی چاہت میں ران دن ترپ کی ہے بھائی کی محابت میں وہ بھی منتظر ہوگا قید سے رہائی ہے اپنا کوئی عابد کو بیڑیاں پھنائے گا وہ تمہیں تجھے لے کر قبر شہ پہ جائے گا چل کے فاتحہ پڑھے گا اپنا قید سے رہائی ہے شہ کی لانی اٹھے جاں بسم اللہ 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 محمد صلاح امروز امروز صلاح محمد فاتحہ صلاح موسیقی 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 صلوات شیئر کا بچہ بچہ اس کے ذریعے سے وقیف ہیں اشار دیتا سے رہی کہ بے شک لقیناً اللہ ثبت کرنے والوں کے ساتھ ہے آیت میں کسی کا نام نہیں ہے نہ اس کے خاندان کا پتہ ہے برکہ صفات ہیں اس صفات کے ذریعے محصوب کو تراش کرنا اس لیے کہ پرانی مجید کا آج تک یہ دستور رہا ہے کہ پرانی مجید کہیں کسی بات کو واضح ارفاظ میں بیان کرتا ہے اور کہیں ایسی ارفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جس میں صفات ہوتے ہیں وہ محصوب کو تراش کرتے ہیں اس لیے آپ کو پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہ ملے گا جس کا ایمان قرآن پر نہ ہو حد یہ ہے کہ تو نے قرآن نہیں ایک پورا جائے قائق نہیں نفس قرآن کا بھی کوئی مسلمان منتق نہ ملے گا بلکہ میرے سرکار ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں لفظ بھی بڑی بات کہ گیا اگر کوئی نکتے کا بھی ممکن ہو جائے تو وہ اپنا راستہ خود تراش کرے اس لیے کہ نکتہ ہی محظمت پران کا ذریعہ سلامہ بھی جائے اس آیت کے ذہن میں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آغاز کلام میں یہ پیس کر دوں تاکہ میرا میسیج آپ پر پہل جائے کہ مجبوری کا نام سبر نہیں ہے مظلومی کا نام سبر ہے اس لیے کہ مجبوری وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلے کی طاقت نہیں ہوتی یاد رکھیں مصیبت کے برداشت کرنے والے تو سابر نہیں کرتے تقریف کا اٹھا دینے والا سابر نہیں ہے مصیبت کا برداشت کرنے والا سابر نہیں ہے بلکہ سبر نام ہے عرف رکھتے ہوئے جانتے ہوئے معرفت کے ساتھ مصائب و تقلیف کے سبندر میں چھرار لگا دینے کا اس لیے نادانی میں تو مصیبت کے برداشت کرتا ہے وہ سابر نہیں کہلاتا اس لیے کہ مصیبت کے برداشت کرتا ہے وہ سابر کہلاتا سلام پرلکم محمد وآلہ اس لیے کہ مصیبتیں تو سب پر پڑتی ہیں تو کیا سب سابر ہیں ہم نے کافی کو سبر کرتے ہوئے دیکھا پر مردگار سے پوچھا محمد کیا ان کے ساتھ بھی ہے میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو پتہ یہ چلا کہ سبر کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ جو سبر کرے وہ سابر نہیں اختیار ہے دوسرے پہلوں پر اختیار ہے اس بات پر کہ چاہے تو مصیبتوں کو برداشت کریں اور چاہے تو مصیبتوں کو ٹھکرا کر معمولی سا آرام حاصل کرنے تصویر کے دو روح ہیں چاہے تو کریں اور چاہے تو نہ کریں اور جب اختیار اور قابو کے پاس سبر ہوگا تو آپ مجھے کہنے دیتے سبوت کے لیے کہ بغیر علم کے سبر نہیں ہوتا سبوت کے لیے قرآن کا واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات حاضر ہوگا ہے آپ کا ذہن قبول کرنے آپ اے صحابات سے سارا بیجے کو میں بات کریں محمد محمد دیکھئے میرے سرکار میں عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں گلے گاہ انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے ڈبی کی بات کر رہا ہوں جو صاحب کتاب بھی ہے اور صاحب شریعہ بھی اور ایسے پاکے میں وہ اللہ کا نبی سجدے پہ گیا اور آج دیل پروردگار میں کو یہ سوچتا ہوں کہ تو نے دنیا میں سب سے زیادہ ارم کی دولت مجھ کو عطا کی ہے مجھ جیسے یہ خیال زہر میں آیا آوازِ قدرتائی اے موسیٰ یہ خیال نہ کرنا اس لیے کہ سرزمین پہ ہمارا ایک بندہ اور بھی ہے جس کو ہم نے تم سے زیادہ ارمتہ کیا ہے مجھ جیسے یہ سنا کہ اس سرزمین پہ اللہ کا کوئی پیارہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مجھ سے زیادہ ارمتہ کیا ہے تو فوراً دن میں تمنہ بیدہ ہو گئی اور تمنہ کا اظہار کیا قربردگار کہاں ہے وہ بندہ مجھے اس کا پتا بتا دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور وہ انحاصل کروں جو تُو نے اس بندے کو دیا ہے مجھے نہیں دیا اے میرے سرکار یہ ذرخ نبی تھا ہم یہ ایسا احسان ہوتا نا تو جل کے وہی خات ہو جاتا ابے ہمچے بڑا عالم شدتہ ہی کیوں ہے اسے زمین پر رہنے کا حق ہی کیا ہے لیکن نہیں ذرخ نبی تھا تمنہ پڑتا ہوئی تمنہ کا احسان کیا قربردگار کہاں ہے وہ بندہ مجھے اس کا پتا بتا میں اس کے پاس جاؤں گا وہ انحاصل کروں گا جو تُو نے اپنے اس بندے کو دیا ہے مجھے نہیں دیا بتا دیا پتا چل دیئے جو ربے موسیٰ میاں میرے سرکار یہ سرکار مہدی کی خطابت نہیں ہے یہ قرآن پڑھا ہوں آپ کی حرمت میں اتنے سرناٹے میں نہ سنو ایک اور سلا بات دے دیئے محمد و عالم اللہ اب امانداری کی سنو اگر میں ہوتا تو جناب موسیٰ کو جانے نہ دیتا ہاں پکڑ لیتا اور ہاں پکڑ کے یہ کہتا موسیٰ جس کی بغند کتاب ہو وہ کسی سے پڑھنے جائے اے مسلمانوں موسیٰ کتاب کو لیے گا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے تو صاحب کتاب کو بھی کافی نہیں ہے تو جو کتاب صاحب کتاب کو کافی نہیں وہ کتاب محمد کو کیسے کافی ہو جائے گی سلام آمینی محمد و عالم محمد و عالم موسیٰ چل دیا درہا موسیٰ بس پورے ملیوں کی بغندی بتا دیا باتا راشنے پہ مراقات ہوگے بھائی کیسے آئے کہ صاحب مجھے اپنے پروردگار سے پتہ چلائے کہ اللہ نے ان کی بغتت آپ کو جانا ہوگی حاضر ذریعہ ہوا ہوں چاہتا ہی ہوں کہ وہ ایک محاصر کروں جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے نبی نے نبی کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا ہے تو ہوں اگر مشکل ہے کہا کیوں کہ اس ذریعہ کہ تم میرے ساتھ سب ہی نکر سکھو گے کیوں میرے ساتھ صاحب مجھے صاحب مجھے ذریعہ مbitsہ نے سنا سننے کے بعد کہا ہے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہہ صاحب مجھے لیا جو ڈکر سکھو گا آپ ساتھ کو رکھئے keys ڈکھ shops سنکھا گئے ڈکھئے ذریعہ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ وہ میرا سکتا ہے جو اس کو میری کسی بات پتڑکہ نہیں اور جو اس کو میری کسی بات پتڑکہ نہیں وہ میرا ساتھ رہا نہیں سکتا رہا ہی نہیں سکتا موسیقی 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 اللہ کی باتیں دیں مسیحوں کے راستے شیسر کو یہ بتانے تھا کہ خیدر موسیٰ کو پڑھا کر اس درد فہنی کے شکار مد ہو جانا کہ تم سب سے ملے استاد ہو ہاں 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 ہمارے کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا تمیب علی پلک بولا علی بولا علی بولا علی بولا یہ قلط فہمی ذہن میں مات بٹھا لیے نا کہ تم سب سے کوئی استاد ہو ایسی بات رہی ہے تمہارا مدرسہ آپ بھرا وہاں جاؤ فاطمہ کے چار برس کے بچے سے پڑھنے کے لیے جواب ہو گیا کہ نہیں ہوا آنکھیں تنگارہ رہی آیا ہے نا تو اس لیے میں آپ بات اہم کہنے جا رہا تاکہ سنگل کے نعرہ بیز میں آئی گاڑے مطرب آپ امانداری سے بتائیے کہ جس وقت فاطمہ کا شہزادہ حسن مجتبہ ان سوالوں کے جواب جنابِ خزر کو دے رہا تھا اس وقت تو یہ ایک صحابی ہوگا کہ نہیں بتائیے تو یہ ایک صحابی بزگر سوال میں ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں یہ مولو ہوگا نا ضرور ہوگا نا تو امانداری کی باقی ہے کہ اگر ہوگا تو امانداری کی باقی ہے کہ کسی بھی ایک صحابی کو تھے ہو کر جنابِ خزر سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ خزر بھنٹھے ہو کر بچوں کی باتوں پر آ رہے ہیں خزر لآلہ نا رہے ہیں ہائی. 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 نا رہے ہیں مگر امام حسن خجر جیسے نبی کو پڑھا کے لیے بتا دیا کہ وہاں راستوں نافر ہیں جو اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آتے ہیں وہ ہم ہیں یہ دنیا کیا پہچانیگی یا الکی اندیر کی سوچ بولی یہ خود بولیں یہ علی محمد کا مرتبہ سب پر کیا پہچانیگی یاکوب کا نارا یاکوب کا نارا مولا اے کمبر شرمان کا مولا اسنین کا بابا سہرادہ شوہر سینب کا بابا مرسوم کا بابا مولا اے کمبر اے کمبر مولا اے کمبر اے کمبر اے کمبر مولا اے کمبر مولا اے کمبر مولا اے کمبر نارے آئی دری آئی دری آئی دری آئی سامنے سے اگر خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آدمی اسلحہ اُدھا لیتا ہے گھر میں جھاڑو نہیں دیرتا ہے آج اپنے بھی کہنے تک یہ نہ پڑھئے گا مجھے پتہ نہیں کہ یہ ہمی والے ہیں شخصہ ڈیوڑھا لیتا کھ7 شبط حقہ شخصہ ڈیوڑھا لیتا ہے آج اپنے در رفت شکل آگاہ آی آئی دری آئی آیöst اپنے دی آیڈی آی دری آگاہ آگا ج Tagen لیکن دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کے جھوٹی تاریخ سن کے بھی خوش ہو جھوٹی تاریخ سن کے بھی خوش ہو وہ دوستوں کا یا یہ کیسے چاندے والے ہیں جنہیں سچی تاریخ کی بردارت دلتی ہیں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے مولا نے خود سرمایا ہے میاں ہم بھی یہ خب کہتے ہیں کہ خدا نہ خاستہ ہم علی کو محبت کر کے علی سے محبت کر کے ماخروم بن جاتے ایسا تو وہ ضرور بھی نہیں ہوئے ہاں یہ باز ضرور ہے کہ گناہ پر محبت لگاتی اس میں ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاڑاتی ہے جیسے آگ رکھڑی کو آگ رکھڑی کو آگ رکھڑی کو آگ رکھڑی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاڑاتی ہے جیسے آگ رکھڑی کو میں رانکی مالی سویلی جنرہ دیا تھا اگر وہ جنرہ آپ تک نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا اور میں بڑے فضل کے ساتھ یہ جنرہ بھیان کرتا ہوں ہمیں 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 آگ رکھڑی کو مانہ ہے چھونا نمی ہمیں آگ رکھڑی غلی 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 غ اور جو ہے مانا ہے چنا نہیں ہے خلافت میں آوام مانتے ہیں آوام ہی چونتے ہیں جہاں آوام چونے آوام مانے وہاں خلافت ہے جہاں اللہ چونے آوام مانے وہاں مانت ہے جہاں اللہ کہتے ہیں محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم پہلا سبق دریا کا سبق سوراک ہوا پانی آنا شروع دل کی فرقے میں دے ہو آپ نے کرسکی مصوراک کیا کہ کرسکی مصوراک میں نے کیا یہ میرا ہے آن بتا ہی آپ کہاں کو توڑ دیا جناب ملوکسہ نے سنا اور سننے کے بعد اب تو توکا مگر اب نہیں کروں گا کہ چلو ایک موقع ہو دیتا ہو اگر اس کے بعد توڑ دیا تو راہتا جناب خزم نے دیکھا کہ سامنے سے ایک لوتا چلا رہا ہے جب وہ لوتا جناب خزم کے قریب آیا تو جناب خزم نے اتنی زور کا اس پر تمہچا مارا کہ اس کا کام وہی تمام ہو گیا جناب موسیٰ نے نفذے دیکھی تو بولے ایسی بسکی ہے ایسی بسکی میں آپ نے اسے کام کر جانا اگر لوگ مقابلے کے لیے آگئے تو ہم کیا کریں گے یہ تو بتائیے کہ آپ نے اس کو قبل کیوں کر دیا کارپاٹر میں نے کیا ہے میرا عیم ہے آپ بتائیے کہ آپ نے دوپ کو دیا دیکھئے آپی تو میں آپ کی خدمت میں صرف واقعہ بیان کر رہا ہوں لیکن جب نتیج ہے اس کے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا تو آپ کے رومے ایک وجہ پیدا ہو جائے گا امسال آبات پہلے لکھے محمد و آلے محمد تیرا محمد و آلے محمد و آلے محمد و آلے محمد چلیے آپ کا راستہ نا اور میرا راستہ آلد icer جناب موس 아닙ے کا اپن کروں گا مگر اپنی کریں گا یہب سوری جناب خجر نے کسا اپنےだから تو تمہارا راستہ بہت ہے میرا راستہ بھی ہے اور جناب موسا بھی اس وش کے چلے کچھ بھی ہو جان دے میرے کا کچھ بھی ہو رہی چلکے چلکے جناب خجر نے آل آز دی موسا کہ جی کب موسا وہ دیوار کنکی پڑھی ہے جب اس کو تو بناو کم محنت ہونے لگی زبردست محنت اتنی محنت کہ سرکر بینے والا فسینہ آئی ڈی تک پہن گیا بناتے بناتے جناب میں موسا چھلنا پڑھے اور چھلنا پڑھے بنامہ ایسی بستی اور ایسی بستی میں میں جانے کس کی تیوٹری دیوار آمد سے برمانے کے لیے بہل گئے اگر برمانہ ہی تھا تو مذبوری تک کرتے کھانے پڑھے کا کام کو چلتا آپ نے اس دوکیوں میں دیوار کو برمانے کا حکم کس لیے دیا کا حکم میں نے دیا یہ میرا ایم ہے آپ بتائیے کہ آپ نے مجھے پڑھ کیوں دیا چلیے آپ کا راستہ الانگ پورے بجمے کی پڑھ جو نتیجہ کس کر رہا آپ کا راستہ الانگ اور میرا راستہ الانگ دیکھئے میرے سرکان آئے تھے جناب موسا اور مولیم حاصل کرنے کے لیے جو محسوس طور پر اللہ نے جناب خیزر کو دیا تھا مگر چونکہ علم میں برابر نہ تھے اس علم کے فرق کی بنیاد پر بار بار ٹوکا اور جس ٹوکنے کے نتیجے میں ساتھ چھو گیا مانوں گیا ہوا کہ نبی کا ساتھ نبوت کا ساتھ رسالت کا ساتھ اسی وقت ممکن ہے کہ جب نبی کام کرتا ہے اور سننے والا خاموشی سے تصدیقِ رسالت کرتا رہے اور اگر کسی نے اگر کسی نے علم نہ ہونے کی بنیاد پر نبی کو ٹوک دیا نبی کو ٹوکنے والا نبی کا ساتھ ہی نہیں بن سکتا ساتھ نہ دینا بار بار نبی کے کام میں دخل دینا اس بات کا صدود ہے کہ جس ان کی بنیاد پر نبی کام کر رہا ہے وہ ان ٹوکنے والے کے پاس نہیں ہے بس میرے سرطان یہی سے پتا کرتا ہے کہ ٹوکتا وہ ہے جو ان میں برابر نہیں ہوتا خاموش وہ رہتا ہے جو ان میں برابر ہو سلام آدھیجی بحمد لوار بحمد اللہ اللہ اس ہی ایک بار بہت ٹوکا اور جس ٹوکنے کے نتیجے میں ساتھ چھو گیا اور جب جناب موسیٰ اداز ہو کر جانے لگے اور جناب خجر نے موسیٰ کو اداس جاتے دیکھا تو آواز دی موسیٰ جا رہے ہو کہ جاتو رہے ہو مگر یہ تو سبتے جاؤ کہ میں نے کسٹی میں سوراک کیوں کیا تھا اب انہوں نے تاریل گیا جی کیوں کیا تھا تو موسیٰ کسٹی اچھی تھی شاندار کی بیٹرین تھی ظالم بادشاہ تھا جس میں کسٹی کو دیرتا تھا اپنے تبزے میں کر لیتا تھا میں نے اس کسٹی میں سوراک کر کے غریب کے مار کو برباد ہونے سے بچا دیا موسیٰ یہ انہوں میرے پاس تھا تمہارے پاس رہی تھا اے موسیٰ میں نے اس لنکے کو قتل اس لیے کر دیا کہ وہ لنکہ اپنے ماداد کی گناہی کے سبب دل جاتا میں نے ماداد کو گناہی سے بچانے کے لیے اس لنکے کو قتل کر دیا موسیٰ یہ انہوں میرے پاس تھا تمہارے پاس رہی تھا اے موسیٰ میں نے اس کسٹیوں ہی دیوار کو دوبارہ بنوانے کا حکم اس لیے دیا کہ اس کے دیچے یتیموں کو خزانہ تباہ ہوا تھا میں نے تُوٹی ہوا دیوار کو دوبارہ بنوا کر یتیموں کو خزانے کو محفوظ کر دیا موسیٰ یہ اندرے پاس تھا تو بھائے پاس نہیں تھا تو پتہ یہ چلا کہ جو علم میں برابر نہیں تھا وہ برابر ٹوکتا رہا جو علم میں برابر تھا وہ اپنا کام کرتا رہا معلوم ہوا کے دن سب کی شرط ہے علم بغیر علم کے سب نہیں تو بانگر مظلومیت کی تاریخ دیکھنا ہے تو علم والوں کی تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہوگی منصر بھی امامہ تو وہاں ملے گا جہاں علم کی دولت ملے گی ہم حسین کو صابر کیوں کہتے ہیں حسین کو علم تھا دیکھئے ایک اجیل و غریب بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتا کیے ارگاو میں مسئلہ تشریف فرمائے جناب عقوب صابر ہے گرن جناب عقوب شاکر ہے گرن وہ صابر کی منظر بطابی ہے یہ شکو کی منظر بطابی ہے مگر کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے اے عقوب اب سمر مت کرو کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یعقوب اب سمر مت کرو یہ قرآن کا نفع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی شکو کی منظر بطی ہے ابھی سمر کے منظر بطی ہے اب وہ سب کی منزل اور وہ شکر کی منزل ہمیں گندران اگلے پڑھیں گی ہے جہاں شکر بھی ہے اسے کی تصور جہدی نے کوئی اچھی بات کہی ہے کہ مقام سب سے آگے بھی کچھ جہاں ہوگی مقام سب سے آگے بھی کچھ جہاں ہوگی حسین ورنہا قدم دوسرا کہہ رکھتی ہے حسین ورنہا قدم دنیا کے حسین ورنہاں کی بات نہیں کرتا خدا کی قسم یہ احسان ہے حسین ورنہاں ہم پر دو چیزیں پر قابل ہے اور ایک عمال ہے غور کی منزل بھی کربنا میں دیکھئے اور عمل کی منزل بھی کربنا میں دیکھئے جس کو شاہر میں اپنے لفظوں میں دوں کہا ہے کہ اسلام کہیں مرسلِ آزل کی دعا ہے اسلام کہیں زورِ شہرِ اٹھتا کچھا ہے اسلام کہیں فاطمہ زہرہ کی دعا ہے اسلام کہیں فاطمہ زہرہ کی دعا ہے اور آدھے پیامبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے اسلام نہیں ہے اس کا اسلام سے دعا لے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے لئے حسین کربنا پیر مدانا میرے آماز پیر دیکھتے پاہ آلازی پران کہ باتاو سالیو کہ مجھے کیوں مارتیو کیا میں نے نماز بری کیا میں نے روزا بری کیا میں نے کوئی دو نمکتا بری دوشمن خاموش تھا حسین یہ رائی تو انسی مزار سے چلے ہی ہے کہ نہ تم نے کس بدلا ہے نہ ہمیں بدلنے دے رہی بس میں سین یہ کہتا ہوں کہ کربنا میں خنجر ایک تھا مگر گرنے دو گئے ایک خزائد کرتا ایک اسلام کرتا فاطمہ کا لال اپنا گرہ پچا سکتا تھا مگر شنہ کا خنجر اسلام کے گرے گر جاتا لہذا فاطمہ کے لال میں اپنا گرہ پیش کر دیا اسلام کے گرے کو کٹنے سے پچا زندہ آباد زندہ آباد عزیدان مطرم یہ آپ کی خدا کی قسم یہ بہران قسمانہ ہے 28 رضا کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے بڑی آسانی سے آپ بھی سن لیتے ہیں بڑی آسانی سے جانکر بھی بیان کر دیتا ہے کہ حسین نے 28 رضا کو مدینہ چھوڑ دیا لیکن جو اپنا بطن چھوڑ کے جا رہا ہے ذرا آپ اس کے دن سے بجھے یہ جوڑا آپ کے پہنچا دوں زندوں میں جگہ دے دیجئے بھائی جوڑے میں جانے امام حسین علیہ السلام میں 28 رضا کو مدینہ سے چلتے وقت تین حسر بھری نباہوں سے مدینہ کی طرف دیکھا تھا کہ جب بھی محرر کا چاند ملیدار ہوتا ہے تو ہر نوجوان کو اپنے بطن کی عادت یہ بڑا آسان ہے جوڑا کہ امام حسین نے ملیدار چھوڑ دیا جب انسان بطن چھوڑتا ہے تو اس کے دن سے پوچھئے کہ اس کے کیا لگتا ہے دیکھئے میں آپ کے خبرت میں بلکل نفسیاتی بلکل سانے کے وسائی اسی پہنے آبی ہو چھوڑا ہوں میں چودہ پدرہ سان سے آبی کا جاتا ہوں میرے چھوٹی بیٹی ہے جب بھی میں امریکان کے لیے اس سے کھوٹا ہوں تو میرے بیٹی گرے میں پھانے ڈاہ کے کہتے ہیں یہ بابا میں بھی ساتھ چلوں گی یہ بابا میں بھی ساتھ چلوں گی اور میں اس سے پھنک کے لیے کہتا ہوں بیٹی ہوں ایک مہینے کے بات پھنک کے آنگا اب وہ لکات ہوگی دیکھئے میرے سرکار میرے بیٹی کو بھی یقین ہے کہ میرا بابا پھنک کے آئے گا اور مجھے بھی یقین ہے کہ ایک مہینے کے بات پھنک کے آنگا تو بیٹی سمتاقات ہوگی اب یہاں پر دو سوٹے مرکو نفسیات ہی مہنوں آنکھ کے مہینے مہینے مہتی ہے آنکھوں دندہ دھتے ہیں سینوں پہ ہاتھ رکھتے سوچیں یہاں پر دو مہنے رہے ہیں کہ نفسیات ہوں اچھوں کی ایک نفسیات تو یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کی بیٹی آپ سے زید کر رہی ہے کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چڑھو گی اور آپ اس کو لیدانے پر تیار نہیں ہے تو آپ اس کو روتا ہوا چھوڑ تر پردیش کے میرا روانہ ہو گئے بیٹی روتی رہ گئی آپ سر ہو گئے میں اپنی بیٹی کی قسم کھانے کہتا ہوں کہ اگر میں اپنی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ گا پردیا چلا گیا تو جب تک پردیا اس میں رہوں گا بیٹی کا روتا ہوا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوگا اس کو پردیا چھوڑ کھڑایا تھا مجھے چہر نہیں رہتا ہوں کہ میری بیٹی پچھانے تھا بیٹی جب میں بھرتے چلا تھا دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے رفشاتی پہلو ہے جب یاد کریں گے آپ جب روئے گیا وہ جو دعاوں میں نہ بھوڑیے گا اس لیے کہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہے آپ کی دعاوں کے علاوہ ایک پہلو یہ ہے اور ایک پہلو یہ ہے کہ فرش کیجئے کہ آپ بیٹی کی محبت کے سامنے مجبور ہو گئے آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی چلو تو میرے ساتھ چلو میں تمہارے بگر سفر نہیں کروں گا بیٹی ہسی خوشی تک یاد ہوئی سانا نے ستر باندھا مجھے میرا بابا ساتھ لے کے جا رہا ہے اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہوں اور وہ بابا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وطن سے رخصد ہو گیا پردیس پہ پہنچا دس دن نہ بزرے تھے کہ وہ بیٹی جو پردیس آنے کی ضد کر رہی تھی اپنے بابا سے ہاں جو کہ کہتی ہے بابا ہم وطن کر جائیں گے بابا رب کیسے آپ سوڑا ہے میں سوڑا ہے اے بابا ہم وطن کر جائیں گے ارے تمہاری بیٹیوں کو وطن جانا نصیب ہو مجھے ایک بیٹی یاد آگئی جو زندانی شام ملتا عطاب کے مر گئی اے بھوکی اممہ ارے ہم دکھر بلا کرے بابا جب کم جائیں گے خود آپ کو پسی بھنے اللہ اسے ہونے 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 اور اس سب منزل ہے بیٹی جانے ہوتا ہے یہ کہنا آسان ہے کہ حسین نے آبینا چھوڑ دیا لیکن سنگیے بیٹی جانا میرے بیان کی مذہدور ہے یہ بیٹی بڑی ہے ایک بیٹی جانے شام ملتا خدا کی قسم نیسر کی دنیا کو پماؤت آ دیں نیسر کی دنیا مجبور ہے کسی کے پاس ارفاظ نہیں ہے جو اس قیفیت کو بیان کر دیں یہ تو اللہ رحمت نے ناظر فرمائے لئے ان اس کی قبر پر جنہوں نے ہمیں قیفیت سے انگل کر دیا کہ جب حسین مدینے سے چلے ہیں تو قیفیت کیا تھی جب حسین مدینے سے چلے ہیں تو میرے عمیز کہتے ہیں سندرہ کے حوالے سے کہ بہن بھائی کے گھر میں وہیں ڈال کے کہتی ہے دیکھئے خیر سے اس شہر میں کب آو گے بھائی بھائی دیکھئے خیر سے اس شہر میں کب آو گے بھائی پھر چاند سی صورت ہمیں دکھرا آو گے اپنی شادی میں نناشاق تو بڑھو آو گے دیر سے آئے تو بہنا تو نہیں پا آو گے یہ وسیعت ہے میری گھر میں نہ جانا پہلے شیدہ لکھائے میری کب آو گے بھائی 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 یہ کہنا آسانت حسین نے عدیلہ چھوک دیا کیسے چھوڑا سمجھے جاترین کے پاس ارفاظ نہیں ہے مات آگئی نصر کی دنیا کو میرانیش کہتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرہ قدال اپنے ماں کی قبر کی طرف چلا ہے اور حسین نے فاطمہ زہرہ کی قبر کو دیکھا ہے تو اس محبت دول کے حسین تابیر میں قبر سنگوڑ گئے جیسے ایک بچھوڑا ہوا بچہ اپنی ماں کا دیکھنے دیکھنے دہتا ہے ابھر فاطمہ پرمو رکھے آواز کی اممہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے سنیے آپ سنیے میرے عویس ویچا کہتے ہیں سنیے حسین تابیر کا قبر سے نکتے ہوئے ہیں کیا فاترمہ جہرہ کی قبر سے آواز آئی ہاں گناو میرا عباس ہے دیناور ہے کتا ہاں گناو میرا عباس ہے دیناور ہے کتا وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں ست کے اس پر ہاں ایک ایک مسئلہ سنگی خدا کی قسم ہاں گناو میرا عباس ہے دیناور ہے کتا وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں ست کے اس پر شکمیں بھائر سے پو ہے پہ وہ میرا ہے کسا سن کے مادر کی صدا پھر یہ پکارے سرور ابھی رحمان کو آگے میں بڑھانا بھائی یاد فرماتی ہے اممہ ادھار آنا بھائی اب یہ رحمان کو آگے میں بڑھانا بھائی یاد فرماتی ہے اممہ ادھار آنا بھائی اور خدا کی قسمہ جب اللہ سے کھڑیا میرے بچے کہ آنکھ اعباس نے سر رکھ دیا قائمہ بھائی آنکھ اعباس نے سر رکھ دیا دیکھیں جب اس بیعت کو یاد کریں گے کہ آنکھ اعباس نے سر رکھ دیا کہ آنکھ اعباس نے سر رکھ دیا بھائی نے مزار آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نظار اب انہیں بچوں کی برادر میں تجھے کرتی ہوں گیا یاد بھائی کی محمد کا رہے ہے دلدار کوئی غربت میں اسے بات نہ دھا لے بیتا میرا شمید ہے اپنے رہا بھائی نہیں جو غربت میں اسے باؤں گا میرا شمید ہے جب کھر حوال کردئ اب آپ اسے بھائی تو رسول اللہ علیہ وسلم آباد دیتے ہیں حسین سے مخاطب ہو کر کہ کئی دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں چین کئی دن سے نہیں مادر کو تیری قبر میں چین آئی تھی شد کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن گھر میرا لکھتا ہے پریاد رسول سپرین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ وہ قبر سے بڑوں گے میں اپنے بکچے کو اکیڑا کونے چھوڑوں اور اکیڑا نہیں چھوڑا آپ کے بعد حسین کو ایک رفت کہنیے اکیڑا نہیں چھوڑا میرے والدہ محبوب پڑا کرتے تھے بس یہ روائے سوڑی دیں اور ختم ہوت ہوا ایک سیزادہ ایک سیزادہ نظف میں تعلیم پاتا تھا اور جب بھی اس کے سامنے زافرِ جن کا تذکرہ ہوتا تھا تو یہ غصے میں آجاتا تھا زافر کو برا کہتا تھا اور برا کہکے رونے رکھتا تھا اور یہ کہکے روتا تھا کہ زافر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اس لیے کہ تم نے فاطمہ کے لالتحال دیکھنے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑیا یہ کہتے ہوگا مدد گزر گئی روتے روتے مدد گزر گئی برا کہتے کرتے ایک دن ہجرے میں بلکہ عمبہ کتاب پڑھا تھا اس کتاب میں زافرِ جن کا تذکرہ آجا تھا غصر میں کتاب کو بھر گئے بیا زافر کو برا کرنے لگا تھا ابھی زافر کو برا کہہ رہا تھا کہ ایک دنے میں درمازہ پھنا ایک محید شکل کا انسان ہو جنے میں تاہل ہو سیزادے نے دیکھا در کر دھانا جاہا تو آرلے والے میں آواز دی اے سیزادے میں تیرے گھر کا برام ہوں سیزادے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھا جو انہیں کانو تک پہنچے تو پڑھتے ہوگا قدب روکے کہا کون ہو کہ میں زافر جن جس کو ابھی تھوڑی دل پہلے تو برا کہہ رہا ہوں میں نے یہ سوچا کہ آج میں خود اس سے پوچھ کیا ہوں کہ یہ بتا کہ میرا تصور کیا ہے تو مجھے برا کیوں کہتا ہے بس اب جو سنا تو غصر کر رہا ہے پر آکر کہتا ہے زافر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اس لیے کہ تم حسین کو ایسے مناسب میں موقع پر چھوڑ کے گئے ہو کہ فاطمہ کرنال تین دن کا بھوکا کیسا صلاح ہوتا ہے اور تم دیکھتے رہے کربرا میں مجھوک تھے زافر میں سنا اس نے کے بعد کہا اے سیجزادیں مجھ سے تو سن اے سیجزادیں مجھ سے تو سن میں جب کربرا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ انبیاء کی سفر ایک طرف تھی ملائیتہ کی سفر ایک طرف تھی اتنا حجوم تھا کہ میں اپنے آپ کو فاطمہ کے لال تک پہنچا نہیں سکتا تھا لہٰذا جب میں کربرا میں اُدھرا تھا میں نے وہی سے آواز دی فاطمہ کے لال زافر کا فلام حسین کے کانوں سے میرا سلام تکرایا حسین نے اپنی آنکھوں کو میری طرف کیا تو انبیاء کی سفو نے مجھے راستہ دیا ملائیتہ کی سفو نے مجھے راستہ دیا میں آگے بڑھا میں حسین کے قریب آیا میں نے فاطمہ کے لال کو عجب عالم میں دیکھا زخموں سے چھوڑ آئے ہاں زخموں سے چھوڑ چھوڑ فاطمہ کا لال زمین پر پڑھا ہے بس میں یہ دیکھ کرتا ابنا لاسکہ میں نے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہا فاطمہ کے لال اجازت دے دو تمہارے جسمنوں سے انتخاب دے دو حسین نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا زافر نہیں نہیں آج یہ حسین تلہ انتہان دے گا اگر مجھے مدد دینا ہوتی تو دیکھو وہ میرے بابا آلی کھڑے ہیں یہ زافر اگر مجھے مدد دینا ہوتی تو وہ میرے نمہ رسول خدا کھڑے ہیں وہ میرے بھائی حسین مستعب مگر حسین تلہ انتہان دے گا چاہتا ہے میں نے بہت اسرار کیا سنیا گا میں نے بہت اسرار کیا فاطمہ کے لال میں انکار کر دیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ فاطمہ کا لال مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں کربرا کی سبین سے اٹھا آخری آدمی در کا وجہ کربرا کی سبین سے اٹھا ابھی میں ہوا میں تھا ابھی میں فضا میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے چند قدم کے فاصلے پر گالا کفن پہنے ایک بی 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 ہے اور جب شور کا خنجر حسین کی طرف چلا تو وہ بی بی قریب آئی ہاتھ ڈال کے بولی اے بابا اے بابا کوئی میرے تو اسے پالا ہے میں اپنے بچے کو زبا نہیں ہونے دوں گی مجھے سبین کا خنجر جلتا رہا ماں چنلاتی رہے اے میرے بابا اے عبور حسین اے کیا پہلے اسی دن کے لئے اپنے بچے کو پالا تھا اے سبین صاحب ہے اے میرے مصرور بتا اے پہلے آپ کے مردان دیں گے اللہ علیہ وسلم شباہ 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 خیمہ جل گیاں گربل رکایاں اے خیمہ جل گیاں شباہ مشک جد گئی بازو گھڑ گیاں خواہ محمدہ خواہ محمدہ خواہ محمدہ خواہ 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 میں باقی چنا پہ زین الہبان اور نبی کے روز پہ وہ سب زبر لیچائیں گے وہی پہ حال سبر اپناو سنائیں گے اے مدینے والوں نے جس دم سنی یہ غم کی خبر اے بکاو سی نازنی سے بپا ہوا محشر اسا سمالے ہوئے ایک بی بی پکتی تھی سر نبی کے روزے پہ جاتی تھی کہتی ہاں آئے پدائے اور قریب نوکو کے بوچھے جو پرد ماں سگیرہ دوسنے نالا موشیون میں اپنا نام سنا اے فاتمہ سگرہ گھر لٹ گیا بیتا اے فاتمہ سگرہ گھر لٹ گیا بیتا اور کیاں ڈھونڈ تینے خال پریشان دھولاری کیا ڈھونڈ تینے خال پریشان دھولاری بابا کی تیری آئی نہیں پھرک سبھاری بھئی آؤل یکبر بھی تیرا آیا نہ پیاری سو بار بھوپی ہو تیری مظلوم پہ بھاری میں دیتی ہوں پرسائے فاتمہ سگرہ اور میں دیتی ہوں پرسائے فاتمہ سگرہ اور میں تجھ کو سناتی ہوں وہ سب خال سفر کا پردیش میں کی تر کا نوٹا کرشن زہرا سر ننگی کا اوکھیں تر آوازاروں میں کنبا ڈربارے ستمکار کا اور قید کا قیصہ سنیں اے میری دکھیا فاتمہ سگرہ آرے سنیں اے میری دکھیا فاتمہ سگرہ بھاری شاو پیری نے جب کاشا یہ فرسند کو پایا خرچی جو سینہ ساتھ گلے چاہ نکلایا مئیت کو چاہوں پیٹے کے پھر چھوکے اٹھایا را کر وہ سے میدان سے قیموں میں لٹھایا ایک ہشرتہ پر پار فاتمہ سگرہ بھائی ایک ہشرتہ پر پار فاتمہ سگرہ بھائی تو ڈھوٹتی ہے جس کو ہر کود میں دل کے تو ڈھوٹتی ہے جس کو ہر کود میں دل کے چھے مہاں کے ازگر کی نئے تھی کوئی تک دے مہرابین کا دل نے تیرے بھائی کو اکتے کمبھوں سے وہ کر کر ہوا پیچانوں پیشے آلے ہوا جھولا اور فاتمہ سگرہ آرے کھالے ہوا جھولا اور فاتمہ سگرہ بھائی شاندی ہوئی کاثر کی مگر راز نہ آیا ایک رات صبح کر رہی پہ پاہ ہوئی کبرا پاہ مالکیاں ظالموں نے ترغہ کرا شاں بغتر میں تلے چانے غزر پتر پڑھا تھا انہیں آنکھوں نے دیکھا آرے انہیں آنکھوں نے دیکھا آرے انہیں آنکھوں نے دیکھا بھائی اپو تشنگی بچوں کو جو باتیں تھی نہیں چھے ہاتھی تھی صدا رہے والا تشو اور کبھی پہ جب حسن سی وہ دیکھا جو اطفال کو بہچے پانی گایا پرنے پسنے سید کونے مارا گیا سکار آرے 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 مارا گیا سکار کونے پاک پہ ایزا Ausw فاHo sucked آرے مارا گیا سکار آرے مارا گیا سکار مارا گیا سکار آرے مارا ضرور آرے مارا گیا سکار آرے مارا زند آ تیرا موسیقی 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 موسیقی